السلام علیکم میں ہوں مہر بلال اور اردو زباندانی کے سلسلہ ہمارا جاری ہے آج ہم بات کرنے جارہے ہیں حاصل مصدر کے بارے میں یہ عام طرح پر کی جانے والی غلطیاں ہیں جو ہم جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایسے غلطیاں کرتے ہیں تو ایک اس میں بڑی غلطی جو ہے وہ حاصل مصدر کی ہوتی ہے جس طرح ہم ناراضگی لکھتے ہیں اب یہ غلط ہے غلط العام ہو چکا ہے وہ عام مرائج ہو چکا ہے حاصل مصدر جو بسیکلی وہ مشتق ہے جو مصدر سے بنا ہوتا ہے لیکن مصدری معنی دیتا ہے معنی ان کے پھر بھی مصدر کے جیسے ہی ہوتے ہیں اس میں دو طریقے ہیں جن سے ہم اس غلطی سے بچ سکتے ہیں بلکل آسان ہیں اگر آپ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ ان کو سیکھ جائیں گے انشاءاللہ پہلا قیدہ یہ ہے کہ وہ تمام اسما جن کے ناموں کے آخر میں ہائے مختفی آتی ہے ہائے مختفی کہتے ہیں اس وضعیے کو جو فارسی الفاظ کے آخر میں آتی ہے اس کے والے سے ایک ویڈیو ہماری بنی ہوئی ہے اور اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہم دے دیں گے اب وہاں سے اس کو دیکھ لیں تو یہ ہائے مختفی ہے جو الف کے جیسی آواز دیتا ہے ہلکی اسی آواز ہوتی ہے اس کی ہائے معروف جیسی نہیں ہوتی اسے ہائے مختفی کہا جاتا ہے تو وہ تمام نام جن کے آخر میں ہائے مختفی ہوگا وہ جب ہم ان کو حاصل مصدر میں بنائیں گے مصدر بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا ان کے انڈ پہ گاب چھوٹیے گئی آئے گا مثلا ہمارے پاس زندہ اب یہ ہائے مختفی آ گیا زندہ اس سے جب ہم مصدر بنائیں گے تو زندگی یہ بن جائے گی زندگی جن کے انڈ پہ ہائے مختفی ہوگا ان کو حاصل مصدر بناتے ہوئے ہم آخر میں گاب چھوٹیے گئی کے اضافہ کریں گے جس طرح سے افسردہ اس سے افسردگی یہ ٹھیک ہے افسردگی اس طرح سے بےہودہ اس سے بےہودگی ٹھیک ہے جیسے شرمندہ اب شرمندہ سے شرمندگی یہ ہمارے پاس کیا ہیں اسما ہیں جن کے آخر میں ہائے مختفی ہے اور جب ہم ان کو مصدر کی صورت میں بنایا ہے تو اگر گاب چھوٹیے یہ آیا ہے یہ پہلا قیدہ ہے کہ ایسے فارسی کے الفاظ جن کے آخر میں ہائے مختفی ہوگا اور ان کو ہم نے حاصل مصدر بنانا ہوگا تو ہم آخر میں گاب چھوٹیے گئی کا اضافہ کریں گے دوسرا قیدہ کیا ہے کہ ہمارے پاس فارسی کے وہ الفاظ جن کے آخر میں ہائے مختفی نہیں ہیں جن کے آخر میں ہائے مختفی نہیں ہے ان کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ان کے آخر میں گاب چھوٹیے گئی لگانا یہ بھی غلط ہوگا اس کے آخر میں ہم گاب چھوٹیے گئی نہیں لگائیں گے ان کے آگے صرف اور صرف آپ چھوٹیے کا اضافہ کریں گے جس طرح ہمارے پاس کیا ہے ابھی ہم نے یہاں لکھا ناراضی اب آپ کے پاس لفظ کیا ہے ناراض اب ناراض سے کیا آئے گا ناراضی ناراضگی نہیں ہوگا بہت سر جگہوں پر آپ کو ناراضگی لکھا وہ ملتا ہے تو یہ جو ناراضگی ہے یہ غلط ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس لفظ ناراضی ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے پاس ہے موجود موجود اس کے کیا ہوگا موجودگی نہیں ہوگا موجودی موجودگی وہ غلط ہوگا اس سے آپ کے پاس ہے ادا ادا سے کیا ہوگا ادائی یہ ادائیگی اگر ہم لکھیں گے جسام طور پر ہمارے پر چلتا ہے تو یہ غلط ہوگا لفظ کیا ہے ادا سے ادائی ناراض سے ناراضگی راضی سے راضی اب دیکھیں راضی ناراضی ناراض سے ناراضی ناراضگی نہیں ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایسے تمام الفاظ آپ جب بھی ان کو محصر بنانے لگیں تو آپ کے پاس بلکل دو فارمولے ہیں سیدھے سیدھے سے لبان کو بھی آپ سائنس سبجیکٹس کی طرح لے سکتے ہیں اس میں بہت سارے قائدہ آئیں اس میں یہ قائدہ منتور لچک موجود ہوتی ہے کہ سائنس کے جیسے فکس نہیں ہوتے لیکن اس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ حد تک آپ ان فارمولوں کے مطابق اگر اس کو دیکھیں گے تو ہم غلطی سے بچ بھی سکتے ہیں مثلا آپ کے بعد دو چیزیں آگئیں یا تو آپ دیکھیں کہ اس میں آخر میں آئے مقتفی ہے یا نہیں اگر ہے تو پھر اس کے آگے گف چھوٹے گی ہونا چاہیے اور اگر نہیں ہے تو پھر گف چھوٹے گی نہیں ہونا چاہیے اس طرح آپ بہت سارے الفاظ ہیں وہ خود دیجاجے کر سکتے ہیں اور ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو سمجھ آگئے ہوگی پھر بھی اگر اگر مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کے لئے حاضر ہیں السلام